سب سے پہلے تو میں آپ سے جو بات کہوں وہ یہ کہ پرم پوچھ نے سوامی رامدیو جی نے تو مول روپ سے یوگ اور پرانایام کا ابھیان شروع کیا اور وہ ابھیان سارے دیش میں اور دنیا میں چل پڑا اس یوگ اور پرانایام کو ابھیان کرنے کے پیچھے بھی ایک گمبھیر کارن ہے کارن یہ ہے کہ بھارت آزاد ہو گیا 63 سال آزادی کے ہو گئے لیکن ابھی بھی ہمارے دیش میں چکتسا کی سوویدھائیں سب ویقتیوں کو اپلبد نہیں ہیں ہمارے دیش کی سرکار کا ایک منترالہ ہے جس کا نام ہے پریوار کلیان اور سواست منترالہ یہ سواست منترالہ ہر سال بھارت دیش کی پرستطی جو چکتسا کی ہے اس کے بارے میں ریپورٹ پرکاشت کرتا ہے پچھلی بار کی ان کی جو ریپورٹ آئی 2008 میں وہ میں نے پڑھی تو اس ریپورٹ سے پتا چلا کہ سارے دیش میں قریب 115 کروڑ لوگوں کی جنسن کیا ہے اور 77 کروڑ لوگ گمبیر لوگوں کے شکار ہیں ہماری بھارت سرکار کا کہنا ہے کہ بہت گمبیر بیماریوں کے شکار 77 کروڑ لوگ ہیں چھوٹی موٹی بیماریوں کی تو وہ گنتی ہی نہیں کرتے گمبیر بیماریاں کیسی؟ جیسے پانچ کروڑ بھارتواسیوں کو اس سمیں ڈائیبیٹیز ہے اور سرکار کا یہ کہنا ہے کہ اگلے چار پانچ ورشوں میں اور پانچ کروڑ لوگوں کو ہو جائے گی یہ اتنے لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے ہمارے دیش میں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بیماری تو سامن روپ سے یوروپ اور امریکہ کے لوگوں کو ہوتی ہے لیکن اب بھارت میں بھی بہت تیجی سے پھیل رہی ہے اور اس بیماری کے بارے میں سب سے خراب سبت ہے وہ یہ کہ اس کا علاج نہیں ہے جندگی بھر آپ انسولین کھاتے رہیے اور انسولین کھاتے کھاتے اپنی دونوں کڈنی گماتے رہیے لیور خراب کراتے رہیے برین ہیمریج ہو جائے پیرلیسس ہو جائے ہرٹ اٹیک آ جائے کارڈیا کریسٹ ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے سارے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائیبیٹیز بہت خطرانک بیماری ہے ایک خراب شبد سے اس ڈائیبیٹیز کو آج کل سمبودت کیا جاتا ہے سائیلنٹ کلر چپ چاپ مار دینے والی بیماری اس بیماری کی ایک ایسی خاص وشیشتہ ہے وہ یہ کہ اگر یہ کسی ویقتی کو ہو گئی تو اس کو جب کوئی دوسری بیماری ہوگی تو پتا ہی نہیں چلے گا میں ایک سچی گھٹلا آپ کو سناتا ہوں میرے ساتھ ہوئی میں ایک بار ٹرین میں سفر کر رہا تھا بینگلور سے ڈلی آ رہا تھا اور میرے ساتھ میرا ایک مطر تھا اس کو ڈائیبیٹیز تھی ہم دونوں ساتھ میں بینگلور اسٹیشن پہ چڑھے میری برت نیچے کی تھی لور برت تھی اور اس کی اپر برت تھی وہ اوپر برت پہ جا کے سو گیا میں نیچے سو گیا رات کو ڈھائی تین بجے کے آس پاس میں ایک بار اٹھا پیش آبادی کے لیے اور جا کے پھر واپس سو گیا اور دوبارہ جب میں سویا جا کر اور سبیرے اٹھا تو میرے مطر کو میں نے اٹھایا اس کو ہلایا اور آپ وشواس نہیں کریں گے وہ پورا کا پورا نیچے آکے گر گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ مر چکا تھا اس کو ہم نے ترنت اسٹیشن پہ اتارا اتار کے لے گئے نزدیک کے ہسپیٹل میں تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے سبیرے ڈھائی سے تین بجے کے بیچ میں کارن ڈیتھ کا انہوں نے کہا اس کو بھینکر ہرٹ اٹیک ہوا کارڈی اکارسٹ تو میں نے کہا بھائیا کارڈی اکارسٹ ہوا تو یہ کچھ بولتا چلاتا چیختا ایسے ہی ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کو کارڈی اکارسٹ بھی ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا بھی درد نہیں ہوتا وہ چکتا مر جاتا ہے بتا بھی نہیں سکتا اتنی خطرناک بیماری ہے یہ ڈائیبیٹیز اور دربھاگ یہ ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے اس کو مینیج کیا جاتا ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس کو کیور کرنا بہت مشکل ہے ایسے ہی ہمارے دیش میں ساڑھے چار کرون لوگوں کو ہردے کی بیماریاں ہیں اور ان ساڑھے چار کرون لوگوں کو اکثر ہرٹ اٹیک آتے رہتے ہیں اور لاکھوں لوگ سال بھر میں مرتے رہتے ہیں ہرٹ اٹیک کے بارے میں ہمارے دیش میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ کہ انجیو پلاسٹی یا تو کرائی جائے آپ کا آپریشن بھائی پاس سرجری کرائی جائے اوپن ہارٹ سرجری کرائی جائے اور یہ تینوں ہی آپریشن پرماننٹ کیور نہیں ہے انجیو پلاسٹی میں تو میں نے دیکھا ہے کہ سبیرے کسی کی انجیو پلاسٹی ہوئی ہو اور شام کو دوبارہ اٹیک آ گیا ہوتا کیا ہے انجیو پلاسٹی میں آپ کے ہردے کو خون دینے والی یا آپ کے ہردے سے خون لے کر شریر میں لانے والی جو واہکائیں ہیں ان میں کہیں اوورود آ جاتا ہے اور اس اوورود کو مٹانے کے لیے ایک سپرنگ ڈال دیتے ہیں جس کو وہ اسٹنٹ کہتے ہیں وہ سپرنگ ویسی ہی ہوتی ہے جیسے بال پین میں سپرنگ آپ نے دیکھی ہوگی یہ سپرنگ کو ڈالا جاتا ہے تو یہ تو چھوٹی سی ہوتی ہے تو جہاں یہ ڈالی گئی ہے اتنے بیچ کا اوورود تو ہٹا دیتی ہے لیکن اس کے آگے اور پیچھے اوورود آ جاتا ہے اور فیر اٹیک ہو جاتا ہے معنی وہ کوئی پرمننٹ علاج نہیں ہے بھائی پاس سرجری کریں تو اس میں کیا ہے کہ جو واہکہ ہے اس کے پیرلل ایک دوسری واہکہ لگا دیتے ہیں لیکن اگر آپ کے خون میں اوورود بنانے کی ٹینڈنسی ہے تو دوبارہ فیر اٹیک آئے گا آپ کو اس لئے یہ بھی علاج نہیں ہے اور ایک گمبیر بیماری ہمارے دیش میں ہے اس سمیں لوگوں کو بارے کرون لوگوں کو آنکھوں کے روگ ہیں اور آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے بلکل کم دکھتا ہے رات میں نہیں دکھتا ہے انتر پتا نہیں کر سکتے ہیں اور ان کے لئے بھی مشکل سے ہی کوئی علاج مل پاتا ہے پھر سترے کرون لوگوں کو گھٹلوں کا درد ہے کمر کا درد ہے کندھوں کا درد ہے جس میں آپ کو پین کلر دے دیتے ہیں اس دردشہ کا کیا سمادھان ہے تو پرم پو جی نے سوامی رام دیو جی نے اس کا ایک راستہ نکالا کیونکہ ہم بھارت کے لوگ ساری دنیا میں اس بات کے لئے جانے جاتے ہیں کہ ہم ایک وشے سببتہ ہیں یونیک سیولائزیشن ہے پوری دنیا میں یہ میں نے دنیا کی کسی دوسری سببتہ میں یہ نہیں پڑھا اور یہ نہیں سنا سروے بھونتو سکھنے سروے سنتو نرامیہ سروے بھدران پشینتو ماں کشید دکھ بھاگوویت کسی سببتہ میں یہ نہیں بھارت اکیلا دیش ہے جو ساری دنیا میں یہ بات کہتا ہے سب سکھی ہوں سب نیروگی ہوں سب کے چہرے پرسنتہ سے کھلے ہوئے ہوں کسی کو کوئی دکھ نہ ہو تو ایک طرف ہماری مہان پرمپرہ سروے بھونتو سکھنے سب سکھی ہوں سب نیروگی ہوں اور دوسری طرف اس دیش کی برطمان دردشہ چکتسہ کی جس میں کسی کو علاج کرانے کے لئے پیسہ ہی نہ ہو تو دونوں کا کیسے سمنوے کریں تو ایک بیچ کا راستہ نکالا سوامی جی نے وہ یہ کہ بھارت کے ہر ویقتی کو خود اپنی چکتسہ کرنے کے لئے تیار کیا جائے اور وہ بھی بینا کسی شلک کے اور بینا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے بینا کسی دشپرنام کے وہی ایک اپائے ہے اور کوئی اپائے نہیں ہے